وزیر اکمت جناب ڈاکر مصطفیٰ بشیر صاحب سے متویس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ازاری خیال فرمائیں جناب ڈاکر مصطفیٰ بشیر کہوں گا کہ تعلیم صرف کتابوں کا رتہ مارنے کا نام نہیں ہے تعلیم کے ساتھ یہ چیزیں بھی شامل ہیں یہ جو میں نے کہا ایکسٹریکٹرکن ایکٹیوٹیز ہیں اس میں کھیل کود یہ جو آپ کی تقریری مقابلے ہیں اگر آپ پیچھے جنے جائیں تو ہمارا تعلیمی بیار کیوں بہتر تھا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہم بچے کو دہوں ساری چیزیں سکھا کر دیں آج صرف ایک جو رٹے کا سسٹم آگیا ہے کہ ہمارے بچے اور بچیاں صرف ویڈیکل پالج کی سیڈے ہیں اور انجینئرز بننے کے لیے بلکل کچھ نہیں دیکھتے کہ کھیل کودھ گیا ہے صرف ایک ہی چیز دیکھنی ہے کہ اپنے وہ پوزیشن حاصل کر دیں میں آپ لوگوں سے یہ کہوں گا کہ صرف ڈاکٹر اور انجینئرز نہیں ہے دنیا میں آپ شاید اس سے چیزیں بہت آگے چلی گئی ہیں دنیا میں آپ کو بہت کم چیزیں بہت کم لوگ قدر آئیں گے تو صرف ان دو شوہ جات نہیں جاتے ہیں ہمارے آج تک آپ دیکھ لیں کہ پہلی خواہش ہوگی ہے ڈاکٹر کرنا یہ ہے جی دن پر تو آپ نے دیکھ لیا اس کا نتیجہ کہ آج جو ہمارے پاس جو سٹس تیار ہوا ہے جو لوگ تیار ہوا ہیں آگے جگہ ہی کوئی نہیں ہے اور آنے والے وقت میں ہمیں مزید جو ہے وہ اس کے پریشانی کا سامنا کرنا ہوگا تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ جو خالی ایم اے لوگ کر لیتے ہیں چونکہ یہاں بچے بچیاں بیٹے ہیں ایم اے اور بیئے کرنے سے اب کچھ نہیں بننے والا ہے اگر کسی نے ایم اے کرنا ہے تو اس کے ساتھ کسی نے کسی قسم کی سکل ضرور حاصل کریں اگر آپ وہ سکل حاصل کریں گے تو یقینی طور پر اگر آپ کو کوئی چھوٹی پوٹی موکری نہ بھی بجی تو کم از کم آپ اپنے گھر کے حالات کو بہتر کر سکتے ہیں تو یہ بھی ایک چیز اپنے ساتھ رکھئے گا کہ ایک آدمی کو اب اگر اس دنیا میں مقابلہ کرنا ہے تو چار سے پانچ چیزیں آنے چاہئے ہیں وہ ایم اے بھی ہو وہ سکل پھول بھی ہو وہ کوئی اور چیز نہیں جانتا ہو تو بس اس اب آنے والے پس پر وہ مقابلہ کریں یہاں مزیر عظم صاحب بیٹھے ہیں جو آپ بچے اور بچیاں انٹرنیٹ پر ہیں آپ صاحب یہ گزارش ہے کہ جتنا مواز کشمیر ایشو پر آپ کو ملتا ہے آپ کے تعلقات ہیں آپ جو بہت ساری چیزیں کرتے ہیں اس میں بھی اپنے حصہ ڈالیں مسئلہ کشمیر کا کوئی بھی مواز آپ کو ملتا ہے تشہدت جو انڈیا میں ہو رہا ہے جو پلنٹنز فائر ہو رہے ہیں جو دیگر مسائل ان کو ہمارے ہم کشمیری بھائیوں کو چونکہ ہم بیس کیمپ ہیں وزریعظم آزاد کشمیر نے جو اپنا مینیفیسٹو دیا تھا اس میں نمبر ہوا تھا کہ مدفرہ آباد کو بیس کم بنانا ہے اور مسئلہ کشمیر کو یہاں سے لانچ کرنا ہے اور اسی لیے انہوں نے لیبریشن سل کو جو ہے وہ اپنا کام کرنے کے لیے کہا انہیں سیاسی کور پر آزاد کیا کہ ہم نے آپ کو سیاست میں نہیں لے کے جانا بلکہ ہم نے آپ کو لیبریشن سل کا جو کام ہے وہ کر کے آپ نے دے رہے ہیں کہ آپ جو آج ٹیکنالوجی کا دور ہے آج آپ اپنی بات پوری دنیا میں بہت آسانی ایک بلک سے ایک بلک سے پوری دنیا میں آپ کی آواز آپ کی بات آپ کی تصویریں آپ کا بواز ایک بلک سے آپ جو اے نا وہ پوری دنیا میں شیئر کر سکتے ہیں جو جو بھارت جو ظلم تشدد کر رہا ہے اس پر کل چونکہ پانچ بروری ہے اور جو میں یقیتی ہے کشمیر ہے اگرچہ پاکستان کی جو پاکستان نے کشمیریوں سے یقیتی کرنی ہے لیکن اس بات کو نہ بولیں کہ ہم نے کل کے دن کے حوالے سے اپنے ان شہداء کو نہیں بولنا کل کے دن کے حوالے سے اپنے ان کشمیری بہن بھائیوں کو نہیں بولنا جو جدو جیس کر کے اپنے آپ کو مسیبت میں ضرور ڈالے ہوئے ہیں لیکن اس قبید کے ساتھ زندہ ہے کہ ایک دن آدادی کا جو ہے وہ جو سورج جو ہے انشاءاللہ وہ طلوع ہوگا تو میں انہی اتفاق کے ساتھ ایک بار پھر جن بچے بچیوں نے یہاں پر آج جو ہے وہ میں نے چونکہ ساری تفیرے آج سنی ہے میں بارے بات پیش کرتا ہوں ہار جیت مایوس ہی نہیں ہوتی ہار جیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جو ہارتا ہے وہ آنے والے وقت میں تیار ہو کے آتا ہے یہاں تو ہار جیت ہے ہی نہیں ہے یہاں تو ہم نے فصلہ کرنا پہلے دیسرہ اور تیسرے کا تو آپ نے اگر آج کوئی کمی کوتا ہی رہ جائے تو آنے والے وقت میں جو آپ سے گلتی ہوئی ہیں ان کو اکروم کریں انشاءاللہ آنے والے وقت میں جو بچے آج اسکرے پر نہیں تھے دل ہوئے اسکرے پر ہوں گے بہت شکریہ